دوستو آج کے لطیفے پرنام سنگھ گرنام سنگھ اور ان کے دو دوستوں نے گاؤں میں اپنی زمین بیچی اور شہر میں ہوتل بنانے کا فیصلہ کیا انہوں نے شہر میں بہترین جگہ پر آلی شان ہوتل بنایا مگر ایک مہینے تک ان کے ہوتل میں ایک بھی گاغ نہ گسا کیوں اس لیے کہ چاروں نے پنڈ سے لاکر اپنے چار بولی کتے بھی ہوتل کے دروازے پر بان دیئے تھے پرنام سنگھ بیٹھا رو رہا تھا ایک دوست نے رونے کی وجہ پوچھی تو سردار جی کہنے لگے بھائی میری ماں مر گئی ہے عوضے گموچ رو رہے ہیں دوست نے تازیت کی اور چلا گیا دو دن بعد اس نے دیکھا کہ پرنام سنگھ پھر بیٹھا رو رہا ہے دوست نے دو بارہ مرنے کی وجہ پوچھی تو سردار جی کہنے لگا بھائی آج میرے وڈے براہ آدھا ٹیلی فون آیا سی اوڈے موڈی بھی ماں مر گئی ہے آج میں اوڈے گموچ رو رہا ہاں تیس روپے کی بچت ایک آدمی سٹاپ پر کھڑا بس کا انتظار کر رہا تھا لیکن جو بس آتی بری ہوتی اس طرح کافی دیر ہو گئی اس نے سوچا اگر اب بس آئی تو میں اس کے پیچھے باغتا ہوا گھر چلا جاؤں گا اتنے میں بس جو آئی تو وہ بھی بری ہوئی تھی اس نے بس کے پیچھے باغنا شروع کر دیا اور ہامتہ کامتہ گھر پہنچ کر پلنگ پر لیٹ گیا تھوڑی دیر بعد اس نے بیوی سے کہا آج میں نے پانچ روپے بچائی ہیں یہ کہہ کر اس نے ساری بات سنا دی بیوی نراز ہو کر بولی آپ ٹیکسی کے پیچھے کیوں نہیں بھاگے اس طرح تیس روپے کی بچت ہو جاتی